ہیلو ویورز میرا نام سید محمد زیشان ہے اور آج میں آپ کے پاس ماشین لرننگ ٹیٹوریل سیریز کا پارٹ 18 لے کر حاصل ہوا ہوں پریویس ٹیٹوریل کے اندر ہم نے اپنے نیورل نیٹ وکس کے ہی ٹاپک کو کنٹینیو کیا تھا اور فورورڈ پاسنگ کے پروسیجر کو سٹیڈی کیا تھا ہم نے اس کی ایکویشنز دیکھی تھی اور ہم نے اس کے اکارڈنگ ایک نیومیریکل بھی سولف کیا تھا لہٰذا آج کے ٹیٹوریل میں میں نیورل نیٹ وکس کے ہی ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا اور ایک بہت موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک نیورل نیٹ وکس کے اندر جو آتا ہے ہمارے پاس اس کو ڈسکس کروں گا جس کا نام ہے بیک پروپاگیشن لہٰذا آج کا ٹیٹوریل نیورل نیٹ وکس کے بیک پروپاگیشن الگوریثم کے حوالے سے ہے سو اسٹارٹ کرتے ہیں ریورز پاس بیسکلی نیورل نیٹ وکس پہ ہمیں ایک پروسیجر پروائیڈ کرتا ہے جس کے ذریعے ہم آؤٹپوٹ لیئر کے نیورونز کے ایررز کو کیلکلیٹ کرنے کے بیسیس پر ہم پیچھے والی جتنی بھی لیئرز ہیں ان کے نیورونز کے آؤٹپوٹس اور ویٹس کو میتھمیٹکلی چینج کر دیتے ہیں جس کی بیسیس پر ہم اپنے آلٹیمیٹ ایرر کو ریڈیوز کرنے کے کابل ہو جاتے ہیں سو اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں ڈیفائن کروں تو جب فارورڈ پاس ہم کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اپنے آؤٹپوٹ لیئر کے نیورونز اگر ایک سے زیادہ ہیں تو نیورونز اور اگر سنگل نیورون ہے تو صرف اس انڈیویجول نیورون کا جب ایرر کیلکلیٹ کر چکے ہوتے ہیں تو اس ایرر کو ہم اس طریقے سے یوز کرتے ہیں تاکہ پچھلی لیئرز کے تمام ویٹس اور انڈیویجول نیورونز کے ایررز کو چینج کیا جا سکے تاکہ اس کی بیسس پر ہمارا آلٹیمیٹ ایرر ریڈیوس ہو جائے اور ہم اپنے کاؤسٹ فنکشن کے منیمہ تک پہنچ جائیں لہٰذا ہر انڈیویجول نیورون کا آؤٹپوٹ ہم بیسیکلی اپنے ایکچول ٹارگیٹ کے کلوزر کرتے چلے جاتے ہیں اس پروسیجر کے تروں جس کا نام ہے ریورز پاس سو بیسیکلی اگر ہم اس ڈائیگرام کو سٹیڈی کریں جس کے اندر ہمارے پاس ایک انپوٹ لیئر ہے ایک ہیڈن لیئر ہے اور ایک آؤٹپوٹ لیئر ہے سو یہاں پر again ہمارے پاس سنگل آؤٹپوٹ لیئر ہے اور سنگل ہیڈن لیئر ہے اگر ہم فارورڈ پروسیسنگ یعنی یہ فارورڈ پاسنگ کا پروسیجر یہاں پر اپلائے کرتے ہیں تو اس کا پروسیجر بلکل وہی ہوگا کہ سب سے پہلے ہم forward passing اپلائے کریں گے اور inputs کے تھروں hidden تک ہمارے پاس values generate ہوں گی اور پھر hidden کے تھروں output layer کے neurons سے ہمارے پاس ultimate یعنی کہ actual output generate ہو جائے گا پھر اس actual output کو ہم اپنے target output سے match کریں گے اور ہم اس کے تھروں error cost calculate کر لیں گے اور پھر اس error کو reduce کرنے کے لیے ہم basically reverse pass کا procedure apply کریں گے جس کی basis پر ہم output layer کے errors سے لے کر پیچھے back آئیں گے اور جتنی بھی back پر ہمارے پاس layers ہیں اور ان سے associated ان کے corresponding weights ہیں ان کو update کرتے چلے جائیں گے until and less ہم again input layer تک پہنچیں گے اور اس کی basis پر پھر دوبارہ ہم forward passing کا process apply کریں گے اور اب ہمارے پاس پہلا ایک cycle گزر چکا ہے reverse passing کے اندر weights اور individual neurons کے outputs کو change کرنے گا لہٰذا اب جو updated weights ہوں گے اور updated outputs ہوں گے hidden layer کے ان کو utilize کیا جائے گا next یعنی کے second forward passing کے procedure کے اندر now اب یہ جو second cycle چلا ہے ہمارے پاس forward passing کا اس کے تھو جو ultimate ہمارے پاس cost calculate ہوگی یعنی کے ultimate دونوں output layer کے neurons کا جو actual total error calculate ہوگا ہمارے پاس اب ہم اس error کو basically refer کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ target سے کتنا زیادہ deviate کر رہا ہے so اس کی basis پر again ہم ایک second cycle چلائیں گے reverse passing کا جس کی basis پر ہم again previous layer کے تمام weights اور neurons کے outputs کو update کریں گے so یہ cycle n number of times چلے گا depend کرتا ہے اتنے number of times تک چلے گا جب تک آپ کا جو ہے actual output آپ کے target کے بہت زیادہ قریب نہیں آ جاتا ہے so this is the whole procedure of a neural network کہ کس basis پر یہ training کرتا ہے لہٰذا یہی procedure ہوتا ہے اس کی training کا okay back propagation basically اگر ہم back propagation کو study کریں تو ہمارے پاس reverse passing کے مختلف algorithm سے ہیں ہمارے پاس بہت سارے algorithm سے reverse passing کے لیے جن میں سے ایک algorithm ہمارے پاس back propagation کا ہے actually back propagation کا algorithm reverse passing کے لیے use ہوتا ہے but اس کا basic purpose یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے سریعے اپنے neural network کو train کروا دیں اور اس training کی basis پر ہم اپنے neural network کے through optimized results calculate کرنے کے capable ہو جائیں so back propagation basically ایک algorithm ہے بہت زیادہ reverse passing کے لیے استعمال ہوتا ہے neural network کے اندر اور یہ ایک training یا learning algorithm کہلاتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے neural network کو train کر سکیں یہ ایک resource costly algorithm ہے which means that کہ یہ کافی computation power require کرتا ہے اور اس کے ذریعے training کا بھی کافی complex process ہے لہٰذا اس کو بھی mostly utilize کیا جاتا ہے بہت اس سے advanced optimization کے procedures اور algorithms بھی ہمارے پاس available ہیں neural networks کے اندر training کے لیے so neural networks میں back propagation کا procedure اگر ہم اس کو numerically understand کرنا چاہیں تو ہم basically کچھ اس طریقے سے اس کو understand کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس وہی procedure ہوگا یہ جو output layer پر ہمارے پاس جو دونوں neurons ہیں ان دونوں neurons کا ہم نے combine error calculate کیا ہے individual errors ہمارے پاس آگئے اور اس کی basis پر ہم combine error بھی calculate کر لیں گے now یہاں پر یہ ہمارے پاس error کا symbol کہلاتا ہے ok it means that کہ ہم basically اس particular neuron کا error calculate کر رہے ہیں ok لہٰذا اس کو error symbol کہتے ہیں ہم اس basis پر so ہمارے پاس ہم ان دونوں neurons کا individual error calculate کریں گے اور اس کا process یہ ہوگا کہ alpha neuron جو ہمارے پاس output layer پر ہے اس کا ہم error calculate کرنے کے لئے یہ والی equation use کریں گے output 1 minus output target alpha minus out alpha اچھا یہاں پر out جو ہے یہ ہمارے پاس جو first cycle چلا ہے ہمارے پاس forward passing کا جو ہمارے پاس first cycle چلا ہے یہ first cycle کا basically اس کی basis پر جو ہمارے پاس alpha نے ultimate value یعنی actual value جو return کیے یہ out basically وہ value ہے یعنی یہ ہماری actual value جو ہمارے پاس produce ہوئی ہے first forward passing کے cycle کی basis پر اور اسی value کو ہم 1 میں سے minus کر کے multiply بھی کر رہے ہیں اسی پوری equation کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر دوسرا equation کا part ہوتا ہے target alpha minus output alpha it means that جو ہمارا desired value یعنی جو ہماری targeted value ہے for example یہاں پر کوئی targeted value کر لیں ہمارے پاس alpha neuron کے لیے for example 1 targeted value اگر تو ہماری targeted value 1 اور اس کے اندر سے جو ہمارے پاس forward passing کا process چلا ہے اس کی basis پر جو output generate ہوا alpha neuron کے through value اس targeted value میں سے minus کر دی جاتی ہے یہ پوری ہمارے پاس equation بن دی ہے output layer neurons کے errors calculate کرنے کے لیے بلکل اسی طریقے سے output layer کا neuron beta ہے اس کا error اس equation کے طرح calculate کر لیتے ہیں actually equation کا part target minus out ہوتا ہے out out multiply by one minus out یہ part ہمارے پاس sigmoid basis پر آتا ہے چونکہ ہمارے پاس neuron کے اندر جیسا ہم نے پریویسلی سٹیڈی کیا تھا دو parts ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس transfer function کا part ہوتا اور ایک ہمارے پاس activation function کا part ہوتا ہے so activation function کے اندر ہم کوئی بھی non-linear function use کر سکتے ہیں لہٰذا یہاں پر ہم نے non-linear function use کیا ہے non-linear function basically non-linearity produce کر neuron سے پہلے جو ہمارے پاس transfer function تک value آئی ہے وہ ساری linear form میں ہے but کیونکہ ہمارے پاس activation function کے area کے اندر ہم نے activation function use کیا وہ non-linear ہے لہذا یہ non-linear ready generate کروا دے گا اس linear value کی basis پر جو ultimate out return کرے گا وہ ہمارے پاس non-linear return کرے گا so یہاں پر ہم نے activation function non-linear use کیا اور non-linear میں ہم نے study کیے تھے پریویس ٹیٹوریل کے اندر کافی ہمارے پاس non-linear functions ہوتے ہیں like hyperbolic tangent اور اس کے علاوہ different like sigmoid ہم نے یہاں sigmoid activation function کے طور پر use کیا ہے تو sigmoid کا derivative ہمارے پاس sigmoid multiply by one minus sigmoid ہوتا ہے so itself function ہوتا ہے یہ اپنے derivative کے طور پر multiply by one minus function so یہ basically یہ ویسی ہمارے پاس generate ہو رہی ہے یہ اس basis پر generate ہوئی ہے so چونکہ ہم اس کا derivative بعد میں لیتے ہیں لہٰذا اس وجہ سے error calculate کرنے کی situation میں یہ ویلیو جو term ہے ہمارے پاس out beta یا out alpha multiply about one minus out alpha یا out beta یہ ہمارے پاس sigmoid کی basis پر generate ہوتی ہے اور target minus out کی value generate ہوتی ہے یہ ہمارے پاس actual formula کی value ہے کہ ہم نے desired value کے اندر سے outputted value یعنی produced value جو first forward passing کے process کے اندر generated ہوئی ہے ہمارے neural network سے اس کو minus کر دیتے ہیں so یہ ہمارے پاس process ہوتا ہے errors calculate کرنے کا output neurons سے یعنی output layer کے neurons ہوتا ہے اب ہمارے پاس ان کے errors calculate ہو گئے اب ان errors کو deviate کریں گے ان individual weights پر یعنی کہ beta سے associated جو ہمارے پاس weights ہیں like یہ weight ہے اور اس طریقے سے alpha سے associated جو ہمارے پاس weights ہیں like یہ weight ہے اور اس کے علاوہ alpha سے associated ہمارے پاس یہ weight ہم ان weights کو change کریں اور ان weights کا نیو value generate کروائیں گے کیونکہ پہلے والی values ہمارے پاس output layer کے errors calculate لہذا اس وجہ سے deviate ہو رہی ہیں تو output layer کے weights ہم calculate کرنے جا رہے ہیں لہذا یہ output layer ہے اور یہ weights calculate کرنے جا رہے ہیں نئے weights ہم calculate کریں گے اس طریقے سے کہ اگر ہم individual alpha اور a neuron کے basis پر جتنے weights ہمارے پاس ہیں ان کا نیا error ہم calculate کریں گے یا نئی value ہم calculate کریں گے اس کا process کی ہوگا کہ اگر ہم wa alpha کی نئی value calculate کریں گے تو wa alpha اور positive sign کے ساتھ اس کو mention کریں گے it means that اب یہ updated value calculate کرنے جا رہے ہیں اور اس کا formula یہ ہوگا کہ w plus alpha equals to اس کی پرانی value previous value یعنی کہ previously is value تھی وہ utilize کی جائے گی with addition sign of n n یہا پر learning rate ہے اس کو آگے define کر دیتا ہوں اور یہا پر ہمارے پاس alpha کا error utilize کیا جائے گا multiply by a output utilize کیا جائے جائے جس particular weight کو update کر رہے ہیں for example w a alpha اس weight کو update کر رہے ہیں تو اس weight کو update کرنے کا process یہ ہے کہ یہ weight اپنا previous weight کو add کرے گا plus ہمارے پاس یہ alpha output layer کا neuron so یہ ہمارے پاس w plus a alpha calculate کرنے کا process ہو گیا یہ learning rate basically constant ہوتا ہے n اور اس کو learning rate کہا جاتا ہے basically یہ ہمارے neural network کی speed slow fast کرنے کے لئے utilize کیا جاتا ہے اور اس کا بھی وہ process ہے جو تمام hyper parameters کا ہوتا ہے like ہم نے previously جو study کیا تھا hyper parameter gradient descent کے اندر اس کا process یہ ہوتا ہے کہ speed slow fast کر دیتا ہے ہمارے convergence کی بلکل اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے neural network back propagation algorithm کی convergence minima سے fast اور slow کرنے کے لئے utilize کیا جاتا ہے so اس کی value بھی ہم appropriately select کرتے ہیں اور اس کی value کے selection کے procedures ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی different طریقے سے select کرتے ہیں اگر ہمارے پاس weight آتا ہے b alpha تو ہمارے پاس یہ ویٹ ہے b alpha کا relation کس output layer کے neuron اور hidden layer کے neuron سے بن رہا ہے وہ ہمارے پاس basically یہ output layer کا neuron ہے اور یہ ہمارے پاس hidden layer کا neuron ہے تو وہ formula utilize کیا جائے گا و plus b alpha اور اپنا previous weight with addition sign learning rate multiply by error of next layer یعنی output layer اور multiply by output of previous layer یعنی b neuron کا ہمارے پاس output utilize جائے گا لہذا alpha کا ہمارے پاس error utilize کیا جائے گا اور b output utilize کیا جائے گا multiply dot product perform کریں گے with respect to learning rate اور یہ add کر دیا جائے گی ساری value ہمارے پاس ultimately wb alpha کے اندر یعنی کہ previous value تھی ہمارے پاس اس particular weight کی previous value so یہ process ہوگا ہمارے پاس تمام weights کی with learning rate dot product perform کرے گا اب next layer یعنی output layer کا kis neuron relation بن رہا ہے وہ ہمارے پاس alpha ہے اور previous layer کا kis neuron سے relation بن رہا ہے اس weight کا وہ ہمارے پاس c ہے c کا out utilize کر لیا جائے جو dot product perform کرے کا next layer یعنی output layer ہے اس کے alpha neuron کا error کو dot product perform کرے n سے multiply ہو جائیں اور add کر دی جائے previous value w c alpha کے یہ تمام process ہمارے پاس follow ہوگا w plus a b کی values calculate کرنے کے لیے w plus b beta کی value calculate کرنے کے لیے و plus c beta کی neurons سے تین connection نکل رہے ہیں کیونکہ hidden layer کے اندر ہمارے پاس تین neurons ہیں لہٰذا یہ پہلا connection نکل رہا ہے w a alpha کا جو کہ a سے attach ہے یہ دوسرا connection نکل رہا ہے جو w b alpha کا ہے جو b neuron attach ہے اور یہ output layer کے alpha neuron سے تیسرا connection نکل رہا ہے w c alpha جو کہ ہمارے hidden layer neuron c attach ہے بلکل یہ process ہوگا کہ beta neuron جو output layer neuron ہے ہمارے پاس اس کے کتنے connections نکل رہے ہیں جو پریویس hidden layer سے کس kis neurons attach ہیں تو اس کے ریسپیکٹی وی ہم ان کے weights کو change کریں گے پھر پھر ہیں اور اس کی basis پر ہم نے single back propagate کیا ہے single level back propagate کیا ہے ان کے weights کو update کرنے کے لئے جہاں تک کا process ہمارا complete ہو گیا ہے اب ان updated weights کی basis پر پھر back propagate کریں گے ہمارے hidden layer کے neurons تک اور ان کے weights کو update actually ان کے output کو update کریں گے so process یہ ہی ہوگا کہ ہمارے پاس error کا symbol use ہوگا اگر ہم hidden layer کے neuron a کا basically output update کرنے جا رہے ہیں تو اس کا process یہ ہی ہوگا کہ ہمارے پاس اس کا output ہے یعنی previous output جو generate ہوا ہے وہ multiply ہو جائے 1 minus وہی previous output کی value سے اور dot product perform کرے گا یہ ہمارے پاس connections output layer کے next layer کے کس neuron سے generate ہو رہے ہیں ایک تو ہمارے پاس wa alpha ہے اور دوسرا ہمارے پاس wa beta جائے یہ دو connections ہیں جن کی basis پر اس کی values آگے forward کی جا رہی تھیں یعنی کہ اس کا output تھا وہ basically ان values پر deviate کرنے کا responsible تھا یعنی جو بھی اس output کی values آئے گی اس کی basis پر یہ دونوں values change ہو سکتی ہیں اپنی values change کر سکتی ہیں لہٰذا اس ہی basis پر کیونکہ اس سے دو connection نکل رہے ہیں hidden layer کے neuron سے لہٰذا ہم نے جو پہلا connection نکل رہا تھا جس output layer کے neuron پر اس کا ہم نے error utilize کیا ہے اور اس کا respective updated weight utilize کیا ہے اب date weight پر تو ویٹ update کر چکے ہیں WA alpha کا now addition ہو جائے گا کیونکہ دوسرا ہمارے پاس connection نکل رہا ہے output layer کے neuron beta سے so اس کا بھی error اور اس کا b updated weight جو کہ اس سے connect کر رہا ہے اے کے neuron کے neuron ہے سو وہی process ہوا ہے کہ beta کا ہمارے پاس error multiply یعنی dot product perform کر رہا updated weight w a beta plus سے لہٰذا ہمارے پاس hidden layer کے neuron a نے basically دو connections generate کیے ہیں ایک ہمارے پاس alpha بجا رہا ہے اور ایک beta بجا رہا ہے لہٰذا جب ہم اس کا error calculate کریں گے تو اس کی values ان دونوں weights پر چونکہ ان دونوں weights کو deviate کرنے کی responsible ہوں گی اس وجہ سے ہم نے دونوں کو respective output layer کے neurons کو اپنے weight سے dot product perform کر کے ہم نے یہاں پر ان کو add کر دیا ہے تو یہ تھوڑا سار typical process ہے بٹ یہ ہمارے پاس formula ہے تمام hidden layer کے neurons کے error calculate کرنے گا so اگر میں b کا error calculate کرنا چاہتا ہوں تو وہ sigmoide کی term ہمارے پاس constant رہے گی اس sigmoide کی term کے اندر چونکہ b ka error calculate رہے ہیں لہذا b output multiply by one minus b output یہ process same ہوا اس کے بعد overall dot product perform ہوگا یہاں پر اب یہاں پر b کی basis پر کتنے ہمارے پاس b neuron سے hidden layer neuron ہے اس سے دو ہمارے پاس connections نکل رہے ہیں ایک یہ connection نکل رہا ہے اور ایک ہمارے پاس یہ connection نکل رہا ہے so respectively دونوں connections یہاں پر add ہو جائیں گے with respect to اپنے output layer کے individual neurons اپنے updated ویڈ سے dot product perform کرتے ہوئے so وہ process ہوگا کہ یہاں پر alpha neuron error dot product perform کرے گا w plus b alpha سے اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس دوسرا neuron output layer کا error dot product perform کرے گا اس کے respective weight سے w plus b beta ہے اور دونوں آپس میں add ہو جائیں گے یہ same process ہمارے پاس c error calculate کرنے کی لئے utilize کیا جائے گا so hidden layer neurons calculate کرنے کا process چونکہ آپ نے دیکھا ہے تھوڑا typical ہے as compared to output layer neurons error calculate کرنے کے حوالے سے lastly اب چونکہ ان کا بھی error calculate کر چکے ہیں لہٰذا یہ والی جو پوری layer ہے اب اس کا error calculate کر چکے ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طرح سے ہم نے output layer کیا تھا لہذا اب اس کے error جو calculate کیا ہے اس error کی basis پر اب again back propagate کریں گے اس سے connected weights کو update کرنے لئے لہذا اب اگر ہم ایک ہی بات کرتے ہیں تو a neuron سے کے لئے ہم اس کے weight کو update کریں accordingly so اگر ہم اس connection کی بات کریں جو hidden layer neuron سے نکل رہا اور input سے attach ہو رہا ہے یہ connection so اس connection کا basically weight ہے w اور یہ جو بھی sign ہے multiply by a so یہاں پر process یہ ہوگا کہ جب ہم اس connection کو update کریں تو وہ process ہوگا w plus i think this sign کو exactly مجھے یاد نہیں ہے اب اس وقت کیا کہتے ہیں but یہ sign a equals to یہاں پر basically plus آیا یہ plus utilize نہیں ہوگا یہ اپنی previous value کو use کرے گا اور with addition of یہ اپنے attach جو previous neuron ہے اس کا error لہٰذا چونکہ perform کرے گا اپنے سے connected دوسرے neuron کو اب چونکہ یہاں پر neuron خود itself input ہے تو input کا weight use کرے گا اب inputs کو ہم change نہیں کریں گے وہ actual values ہی constant رہیں گی تو input کی اپنی value ہے provided وہ multiply کرے گا dot product perform کرے گا learning rate سے multiply ہو جائے گا اور add ہو جائے گا w مطلب یہ جو weight ہے اس کی previous values کے according تو اس طریقے سے یہ weight update ہو جائے گا same اسی طریقے سے جبنے بھی ہمارے پاس connected weights ہیں w lambda a بات کریں تو یہ ہمارے پاس w plus lambda a وہ ہی کام کرے گا اپنے previous weight کو add کرے گا اپنے سے attach hidden layer کے neuron کے error سے dot product perform کرتے ہوئے اپنے attach input value سے multiply کرے گا total answer learning rate سے select کیا ہوگا add total value کو previous w lambda a value تھی اس طریقے سے ہمارے پاس actually updated value w plus lambda a a so یہ process same apply ہوگا ہم individual hidden layer کے neurons کی basis پر یہ جو individual hidden layer کے neurons ہیں 3 neurons ان کی basis پر ان کے errors calculate کر لئے تھے اس basis پر ان سے attach individual connections کے weights اب ہم update کرتے چاہیں گے a attach جتنے connections ہیں ان کے weights اسی طریقے b neurons attach جتنے connections ہیں ان کے weights اور اسی طریقے سے lastly c neurons set جتنے weights ہیں connections ہیں ان کے weights تو یہ پورا back propagation کا procedure ہوتا ہے یہاں پر ایک چیز again میں repeat کر دوں کہ جو output layer ہے یہ والی جو ہمارے پاس layer ہے output layer اس layer کا error calculate کرنے کا process different ہے یہاں پر اگر آپ note کریں تو اگر alpha output neuron کی بات ہمارے پاس out alpha 1 minus out alpha multiply by target alpha minus out alpha اور اسی طریقے سے اگر ہم hidden layer neurons کے error calculate کرنے کا formula دیکھیں تو وہ تھوڑا سا یہ بن رہا ہے کہ اس میں یہ واری ٹرم تو constant ہے out alpha 1 minus out alpha sigmoid کی ٹرم constant ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس output layer کے neurons کے لیے ہمارے پاس target alpha minus out alpha آیا ہوا تھا یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی attached neuron ہے اس کا error respective dot product perform کرے اپنے individual weights سے یعنی یہ submission ہے یہ submission ہے جتنے بھی ہمارے پاس attached neurons ہیں ان کا error dot product perform کرے گا یعنی دو connections ہیں یہ ایک connection اس پہ جا رہا ہے beta پہ اور ایک connection اسی طریقے سے alpha پہ جا رہا ہے تو اس کے output error کی basis پر یہ values change ہو رہی ہیں لہذا اسی وجہ سے ہم نے individual neurons کا error with respect to dot product apply گیا ہے ان کے weights سے یہاں پر ہمارے پاس basically target کی value نہیں ہمارے پاس target نہیں ہمارے پاس hidden layer neurons کے لئے target available نہیں output layer neurons کے لئے target available ہے for example target ہمارے پاس 1 اگر ہمارے پاس target 1 ہے تو ہمارے پاس output layer neurons کے target تھا اس وجہ سے اس کا formula بنیلا تھا target minus جو جو اس generated output ہے بہت سے ایک value کتنے next layer کے neurons پر effect کر سکتی ہے وہ basically 2 neurons پر effect کر سکتی ہے کیوں کیونکہ 2 connections generate کر رہا ہے a neuron ایک connection اور ایک connection بلکل تو اس basis پر ہم نے ان دونوں neurons کا اپنے respective weight سے dot product apply کر کے submission لے لیا ہے add کر بھی ہے تو اس کی basis پر ultimate answer generate ہو گا اس کو sigmoid value سے multiply کر کے ہمارے پاس hidden layer کا error آ جائے گا یہ بات تو تھی ہمارے پاس neurons کے errors calculate کرنے کی لیکن یہاں پر ہم weights کی بات کریں تو weights کا procedure same ہے weights کے اندر وہ ہی کام ہو رہا output layer weights بھی اسی formula change ہو رہے ہیں لہذا hidden layer weight اور output layer weight کا formula same ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر same procedure ہے اپنے attach next layer neuron error اور اپنے attach previous layer neuron output وہ process ہے اپنے attach next layer neuron error اور اپنے attach previous layer neuron neuron اس وقت neuron نہیں input ہے تو اس کا actual input value with addition of itself اپنی previous value کے weight سے so یہ process یہاں پر بلکل same ہے لہذا neural networks کے اندر ہمارے پاس multiple layers آ جائیں جتنی بھی hidden layers آ جائیں ہمارے پاس output layer کے errors کا formula different ہے اور hidden layer کے errors کا formula different ہے but ہمارے پاس weights جب ہم weights پر propagate کریں گے individual output layer اور hidden layer neurons کے errors calculate کرنے کے بعد weights propagate کرنے کے لئے weights کی values update کریں گے تو weights کی values update کرنے کا formula same ہے in order to make neural network better classify we have to train the network which means that کہ اگر ہم neural network کو اس سے ہماری values classify کرنے لگ جائے یعنی output اچھا predict کرنے لگ جائے تو ہم network کو train کرتے ہیں اور training process ultimately یہی کام کرتا ہے کہ first cycle ہم چلاتے forward passing کا اس کے بعد back propagate کرتے ہیں back propagate میں output layers کے errors calculate پھر پھر propagate کریں گے ان سے connected weights پر پھر ان سے connected weights پھر updated weights کی values calculate کرنی پھر back propagate کریں گے ہم heading layers پھر individual heading layers کی جتنے بھی neurons ہیں ان کے errors calculate کریں گے پھر back propagate کریں گے ان سے attached layer کے weights پھر اور پھر ان کی values update اس طرح سے پھرا back propagate کرتے جائیں گے یعنی کہ پھرا reverse passing apply کریں گے اوکے یہ ہمارے پاس ایک cycle چلا forward passing کا اور ایک cycle backwards passing کا یعنی کہ total ہمارے پاس cycle ہو گیا ہے neural network کے اندر forward backward کا backward ہم pass کر کے اس situation میں ہم جب ادھر اس layer تک پہنچ جائیں گے اور ہم نے یہ ویڈ update کر دی ہیں تو پھر اب ہم ایک اور forward passing کا cycle چلائیں گے جیسا کہ میں پہلے بھی discuss کر دیا تھا جس کی business پر updated values اس کی use ہوں گی updated values اس کی use ہوں اور اس اور back propagation کا cycle ہم apply کریں گے اور یہ اس طرح سے end number of times چلتا چلا جائے گا end number of times یعنی کہ اتنے times جب تک ہمارا actual output ہے وہ desired output کے بہت زیادہ قریب نہیں آجائے یا بلکل equal نہ ہو جائے بلکل equal تو نہیں ہوتا ہے بٹ کریج بہا جاتا ہے بہت minima تک پہنچ جاتا ہے یہاں پر ہماری training اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم neural network کو ایک data set provide کرتے ہیں جو مختلف input values اور ان کے corresponding output values کو continue کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارا data set ہے یہ each training example کو populate کرے گا یعنی ہر individual اس data set کی training example ہے اس کے لئے neural network اپنا cycle apply again errors کو minimize کرنے کے لئے forward passing backward passing یعنی کہ میں اس individual example کی بات کروں جہاں پر ہمارے پاس x value 35 ہے اور y value 75 ہے تو اس کے لئے neural network پہلے اپنے آپ کو الگ train کرے گا یعنی forward pass کرے گا error calculate back propagate کرے گا پھر اس کو forward pass کرے گا پھر back propagate کرے گا errors کو minimize کرنے کے لئے پورا cycle چلائے گا تو یہ each training example کیلئے neural network اپنا الگ پورا cycle چلائے گا لہذا second training example آئے گی اس کے لئے forward passing back propagation پھر forward passing back propagation جتنے number of times جب تک error reduce نہیں ہو جائے اس particular training example کے لئے اس third training example کے لئے جب تک error reduce نہیں ہو جائے forward passing and back propagation procedure چلائے گا ہر individual data set training example کے لئے back propagation اور forward passing باقاعدہ پورا cycle چلیں گے چیتنے number of times چلیں گے depend کرتا ہے کہ error reduce ہو جائے اور سب سے قریب آجا اپنے minima کے یا سب سے قریب آجا اپنے target value کے اوکے اب جب ہم نے first forward passing cycle چلائے ہے neural network کے اندر تو ہماری output value generate ہوئی ہے وہ basically ہماری target value اس سے deviate کر رہی ہے actual value سے سو اس process کے اندر پھر ہم basically error calculate کریں گے اپنے cost function کی basis پر اور اس کے بعد ہم اپنے weight values کو جو کے connections ہیں ہمارے output layers سے previous hidden layer کی neurons سے ان کے weight values کو update کرنا شروع کر دیں گے ان کے according procedure کے through اور یہ پورا process ہم entire network میں apply کریں گے یعنی کہ neurons کے لیے errors calculation کا اور weights کے لیے weights co update کا okay یہاں پر basically neural network کے اندر ہمارے پاس دو قسم کے weights ہیں weights ہمارے پاس neural network میں دو قسم کے ہیں bit of connection from a neuron in the hidden layer to a neuron in the output layer ایک ہمارے پاس neuron network کے اندر جو ہمارے پاس weight ہے وہ basically hidden to output weight ہے it means that کہ hidden layer ہے یہ یہاں پر hidden neuron ہے hidden layer کا neuron ہے A اس neuron سے output layer کے neuron پر connection جا رہا ہے یہ ہمارے پاس جس weight کو denote کر رہا ہے یہ hidden to output weight کہ لاتا ہے رہا ہے basically ہمارے output layer کے neuron سے یہ weight hidden output weight کہلاتا ہے لہٰذا اس basis پر اس weight کو update کریں گے تو ہمارے پاس جو output layer neuron ہے اس کا error dot product perform کرے گا اپنے previous layer neuron جو hidden layer neuron is اس output سے اور multiply ہو جائے learning rate سے جو یہاں پر ہمارے پاس weight change ہوگا جو hidden output weight ہے اور دوسرا ہمارے پاس weight ہے وہ basically hidden weight ہے یہ چونکہ ہم نے example پیچھے دیکھی ہے یہ single hidden layer ہے single output layer ہے single input layer ہے obviously input layer single ہوتی normally لیکن یہاں concept کہنے کا مطلب یہ ہے basically ایک single hidden layer ہے لہٰذا جب ہمارے پاس کچھ اس طرح کا neural network کوئی ایسا architecture ہو جس میں hidden layer کا 2 3 hidden layer سے connection ہے for example یہ بھی hidden layer ہے جو آگے further connections بنا رہی ہے جو next layer layer ہے یعنی یہ hidden layer 1 ہے اور یہ hidden layer 2 ہے so اس situation میں hidden connections یہاں weights کے لیے یعنی hidden layer output neuron connection بن رہا ہے اس کا weight update ہو گا اور hidden layer next hidden layer سے connection بن رہا اس کا weight ہوگا وہ بھی اس formula سے update ہوگا یہاں پر دو قسم weights ہیں لیکن دونوں قسم weights کو update کرنے کے لئے formula same ہے formula same formula کا process ہے جس اور dot product perform کرتے ہوئے اپنے previous layer کے neuron کے output سے n سے multiply ہو جائے جو learning rate ہے اور یہ process ہوگا لہٰذا formula same ہے situation میں اس طریقے سے یہاں پر دو قسم کے weights ہیں ایک weight ہمارے پاس hidden hidden کے weights ہیں جو hidden layer کے neurons hidden next hidden layer neurons سے بنا رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس errors بھی دو قسم کے صحیح ہے ایک ہمارے پاس وہ errors ہیں جو output layer کے errors ہیں یہ means that یہ جو ہمارے پاس output layer تھی alpha اور beta یہ ہمارے پاس output layer جو دونوں neurons تھے ان کا error calculate ہوگا یہ different process سے ہوگا ان اگر individual output layer کے neuron کا weight calculate کر رہا ہوں تو اس کا process یہ ہوگا کہ اس کی generated value ہے multiply ہوگی 1 minus generated value سے اور obviously یہ پوری symoid کی drum ہے ہم نے دیکھی دی یہ constant چل رہی ہے اور multiply ہو جائے گا یعنی dot product perform کرے گا total answer جو بھی رہا ہوگا remaining value target جو اس کا target اس particular neuron کا target تھا for example alpha target 1 targeted value ہے most ideal value most appropriate value 1 ہے یہ targeted value minus کر دے گی جو اس کی generated value for example 0.9 value generated for example 1 minus 0.9 so یہ process ہوگا تو sigma d drum اپنی z constant رہے گی اور target minus output تو یہ target یہاں پر اس لئے utilize کیا جا رہا ہے بسیکلی کیونکہ یہ output layer ہے لہذا output layer کے لیے ہمارے پاس errors calculate کرنے کا formula different ہے اور ہمارے پاس دوسرے قسم کے errors ہیں وہ ہمارے پاس hidden layer کے errors ہیں لہذا hidden layer کے errors کے لیے output hidden layer کے neurons کے لیے basically error calculate کرنے کا process ہمارے پاس different ہے لہذا اگر میں اس جو hidden layer کا neuron A ہے میرے پاس جو میں جس example کو دیکھتا چلا آرہا ہوں اس example کو اگر میں دیکھوں تو اس hidden layer کے neuron A کے basically error لیکن یہاں پر ایک نئی trom آ رہی ہے اور یہ basically اس basis پر آ رہی ہے کیونکہ A جو hidden layer کا neuron ہے اس پر ہمارے پاس targeted value نہیں ہے output layer کے لیے تو ہمارے پاس targeted value تھی alpha کے لیے 1 تھی beta کے لیے بھی for example کوئی value ہوگی تو یہاں پر میں اس کی جو بھی value بنتی ہے output value بنتی ہے اس کا impact ہمارے پاس اس connection پہ جائے گا جو کہ alpha سے connect کر رہا ہے اور اس connection پہ جائے گا یہ والا جو کہ beta پہ connect کر رہا ہے لہٰذا ہم نے ان دونوں ویٹ کو اپنے respective output layer کے neuron سے dot product ہمارے پاس کوئی ایسا neuron network ہوتا ہے جس میں hidden layers دو ہوتی ہیں تو hidden layer 2 کے neurons کے لئے ہمارے output calculate کرنے کا formula use ہوگا اور اس طرح hidden layer 1 کے neurons کے لئے output calculate کرنے کا formula بھی use ہوگا but output layer ہے اس کے لئے error calculate کرنے کا formula لہٰذا اب ہمارے پاس example ہم لے کے چل رہے ہیں اس tutorial میں وہ basically یہ example ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس single hidden layer تھی تو اس میں بھی hidden layer کے لئے جو output error calculate her formula ہے وہ use ہونے چاہیئے وہ use کیا جا رہا ہے so یہ پر basically دو قسم کے weights ہیں ایک hidden output سے connection generate کروانے ویٹ ہے اور ایک hidden سے connection generate کروانے ویٹ ہے بھلکل اسی طریقے سے دو قسم کے ہمارے پاس errors ہیں ایک ہمارے پاس output layer کے errors ہیں اور ایک ہمارے پاس hidden layer کے errors ہیں تو weights کے لئے ہمارے پاس formula same ہے بھلے hidden layer کے connected weights ہوں یا hidden output layer کے connected weights ہوں but errors ہمارے پاس output layer کے لئے calculate کرنے کا formula different ہے اور hidden layer کے calculate کرنے کا formula different ہے back propagation میں پروسسس بیسکلی وہی ہے آپ دیکھ چکے ہیں error calculate کرنے کا سب سے پہلے ہم forward passing کا ایک پورا procedure cycle چلاتے ہیں اس کے درہو output layer سے error calculate کرتے ہیں اور اس کو back propagate کر دیتے ہیں inner layers پہ اور یہاں پر جو cost function use کرتے ہیں total error جتنے بھی number of neurons total error ہے وہ calculate کرنے کے لئے cost function use کرتے ہیں وہ quadratic use کر رہے ہیں یہاں پر اس situation میں quadratic cost function which means that second order degree polynomial ہے اس function کو calculate کرنے کی وجہ ہمارے پاس یہ تھی کہ quadratic cost function ہے which means that convex shape بنائے گا اور it means that جب gradient descent here apply کریں گے دوسرے قسم gradient descent خاص قسم gradient descent apply کرنے چاہا چونکہ next slide میں آپ discuss کر دوں گا تو وہ basically minima تک پہنچے گا تو minima تک پہنچے گا تو یہ اپنے سب سے کم errors find out کر سکے گا یہاں پر actual zero سے so basically quadratic cost function کا مقصر یہ ہمارے پاس continuous values generate کرے یہ basically differentiable ہو اور اس کا convex curve ہمارے پاس generate ہو جس کی basis پر gradient descent بہت efficiently اپنے آپ کو converge کر سکے minima تک یہاں پر basically gradient descent use کر رہے ہیں وہ ہم stochastic gradient descent use کر رہے ہیں جو کہ خاص قسم gradient descent ہے normally ہم standard gradient descent کی یا جس کو batch gradient descent کا جاتا ہے اس کو utilize کرتے ہیں لیتا ہے اور ان پر converge کرتا ہے minima تک پہنچنے کے لئے لیکن stochastic gradient descent کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیورل نیٹ ورک میں ہر individual training example پر forward passing اور back propagation کا cycle end number of times چلا رہے ہیں اس basis پر stochastic gradient descent ہر individual training example کو یہاں پر use کرتا ہے converge کرنے کے لئے تاکہ ہر individual training example کے errors کو بہترین طریقے سے minima minimise کر سکے اور converge کر سکے اپنے minima تک پہنچنے کے لئے لہٰذا batch gradient descent کی جب بات کرتے ہیں تو یہ total یعنی whole data set کو as a single computation لیتا ہے اور basically یہ اس پر minimisation apply کرتا ہے بات اگر ہم stochastic gradient descent کی بات کریں تو neural networks کے اندر process بھی یہ ہو رہا ہے کہ تمام data set کی ہر example کے لیے end number of times forward passing اور back propagation کے cycles چلتے ہیں لہذا یہ وجہ ہے کہ اس کے لیے basically ہم لوگ ہر individual example کے لیے stochastic gradient converge الگ کرتا ہے separately کرتا ہے لہذا اگر ہم stochastic gradient descent کو دیکھیں تو یہی ہمارے پاس process same gradient descent والے ہی ہوتا ہے بات difference یہ ہے کہ یہ پورے data set پر نہیں بلکہ ہر each individual training example پر converge کر رہا ہے اپنے minima تک پہنچنے کے لیے اگر ہمارے پاس اس وقت values یہاں ریلائے کر رہی ہیں ادھر اس point پہ یہ tangent draw کرے گا اور اپنے سے ایک point نیچے جائے گا converge کرے گا اور پھر اس کے بعد further tangents draw کرتا چلا جائے گا اور نیچے points پر converge ہوتا چلا جائے گا again n چونکہ ہم نے use کیا تھا اس نیرونز کے لیے وہ کتنی efficiently ہونی چاہیے یعنی کہ وہ اپنے minima تک کتنے efficiently پہنچنا چاہیے لہٰذا اگر ہم weights update کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ weight update ہو رہا ہے یہ gradient چونکہ ہم stochastic gradient descent use کر رہے ہیں لہٰذا اس basis پر وہ ہر individual weight کو sum of accumulated errors کی basis پر یہاں پر basically calculate نہیں کرے گا جو کہ ہمارے پاس simple batch gradient descent کا procedure ہوتا تھا کہ تمام ہمارے پاس weights کا تمام ہمارے پاس examples کا sum لے کر اس پر converge کرنے کی کوشش کرتا تھا minima تک پر یہاں پر each individual example کا weight الگ converge ہوگا اپنے minima تک لہٰذا اگر میں اس کی بات کروں ہمارے پاس hidden layer neuron A و A و A alpha کا اپنے output layer neuron alpha سے تو basically اگر اس weight کو converge کرنا چاہ رہا ہوں اس weight کا minima find out کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ basically یہ process same apply کرتا ہے stochastic gradient descent کے current value ہے اس value پر وہ اپنے next layer یعنی output layer error کا dot product perform کرتا ہے اپنے previous layer output سے with respect to ratio of learning rate اور اس طریقے سے یہ converge کرنا شروع کرتا ہے یعنی کہ اس weight کی جو updated value ہمارے پاس retire ہوگی وہ derivative ہوگا یعنی کہ current value ہے اس کا derivative ہوگا یعنی کہ اگر current value ہمارے پاس for example 4 تھی تو اب یہ minima تک کیونکہ پہنچ رہا ہے تو اب یہ value ہمارے پاس جو updated value آئی ہے وہ 3 ہوگی ہمارے پاس لہٰذا اس طریقے سے converse کرتے کرتے جب ہمارے پاس multiple back propagation کے cycles چلیں گے تو یہ at the end یہاں پر ہمارے پاس قریب پہنچ جائے گا جو value ہماری error سے بہت زیادہ قریب ہوگی for example 0.01 so یہ process ہمارے پاس weights کے لیے technical ہم study کر رہے ہیں stochastic gradient distance کس طریقے سے کام perform کر رہا ہوتا ہے so basically آج کی tutorial میں ہم نے neural networks کے ایک ایک important topic back propagation کو study کیا ہے basically back propagation learning algorithm ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہمارے پاس algorithm ہیں جو کہ ہمیں ہمیں reverse passing کیلئے utilize کر سکتے ہیں جن کو ہم اور ہمارے neural network کو train کرنے کیلئے utilize کی جاتے ہیں جن میں سے mostly ہمارے پاس back propagation کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے بھٹ again یہ resource hungry algorithm ہے جس کی basis پر بہت zیادہ اس کی mathematics کے اندر جائیں کہ بیسکل یہ کس basis پر errors values ہمارے پاس بن رہی ہیں for example output layer کے neurons کے لئے error equation different ہے اور hidden layer neurons کے لئے error equation different ہے تو اس کی complex mathematics میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس link کے نیچے information جو ہے اس پر articles پروائیڈ کر رہا ہوں فردر بہت ڈیڈیل ہے ان articles میں میں نے بھی ان articles سے کافی study کیا ہے اور helpful رہے ہیں میرے لئے سو openly یہ best articles مجھے ملے تھے اس topic کے حوالے سے اگر آپ فردر اس کی mathematics اور derivation کو study کرنا چاہتے ہیں تو ان articles کو دیکھیں کا وہ بہت important articles ہیں لہٰذا اس کے again بہت wide scopes کا ان در بہت information ہے back propagation کو صرف back propagation کو study کریں لہذا neural networks میں back propagation کی اگر for detail level پر study کرنا چاہا رہے ہیں آپ اس کی mathematics کو سو یہ articles آپ use کر سکتے ہیں یہ ایک بہت high level perspective میں میں نے ڈسکس کیا ہے سارا جو بھی یہاں پر ڈسکس کیا ہے برڈ آئی view ہے لیکن actually process یہ ہی ہے formula یہی ہے ہمارے پاس back propagation کے اندر formula یہی use ہو رہے ہیں weights standard gradient descent سے different ہے تو اس کے پورے processes ہیں اس کی derivations ہیں پھر ان کی basis پر values calculate ورہی ہیں ورہی minimize ورہی 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 اگر آپ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ صرف numerical analysis اور اس کی derivation study کرنا چاہ رہے تھے تو اس کی لیے اس tutorial میں جو بھی information پروائی کی گئی ہے اس کو understand کرنے کے لیے کس طریقے سے back propagation actual میں work perform کرتا ہے thank you